معروف گلوکارہ اداکارہ اینی تائرہ کے گھر جوہوٹون ان کا انٹرویو کرنے گے گرم جوشی سے استقبال کیا اینی تائرہ کو نت نے ڈزینوں پر مشتمل ایسٹن اینڈ ویسٹن ملبوسات پہنے کا بھی بہت شوک ہے ملبوسات کی شوپنگ بیرون ملک سے کرتی ہیں قیمتی پرفیوم استعمال کرنے کا بھی بہت شوک ہے کوکنگ کا بھی بہت شوک ہے وہ مختلف ڈشیس بنا کر اپنے مہمانوں کی مہمانوازی کرتی ہیں بھاگ میرے جاگینے کے میں جاگ پائیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان شجر الدین ناظرین آج ہمارے سال لولی وڈ کی نامور اداکارہ و گلوکارہ اینی تائرہ مجود ہیں ان سے ہوں گی چٹ پٹی باتیں اور ان سے پوچھیں گے ان کے لائف سٹائل کے حوالے سے جی اینی کیسی ہیں آپ اسلام علیکم جی میں بلکل ٹھیک ہوں شجر الدین شیخ ہوں میں ٹھیک ہوں کیا ہوا رہا آج کل آج کل جی میں ایک نیا برینڈ ہے اس کی برینڈ امبیسڈر ہوں اور اسی کو پرموٹ کر رہی ہوں اچھا یہ بتائیں کہ آپ شہانہ زندگی گزارنا پسند کرتی ہیں یا سادہ زندگی گزارنا پسند کرتی ہیں میں بلکل سادہ زندگی پسند کرتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہانہ زندگی ہوتی ہیں وہ آپ کچھ دنوں کی ہوتی ہے تو پھر اگر آپ اس چیز کے عادی ہو گئے تو پھر کہیں کہ نہیں رہیں گے نہیں گلیمرس کی جو لڑکی ہے گلیمرس کی دنیا کی شو بیس کی وہ تو شہانہ زندگی گزارنا پسند کرتی ہے بڑے بڑے بیٹ روم بڑے بڑے واش روم اس کے ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں نا کہ چیز چیز کے آپ اپنے آپ کو عادی کر لیں وہی ہوتا ہے لیکن جب آپ کی سوچ میں ہو نا کہ میں نے بڑے بڑے بیٹ روم بڑے بڑے بات روم اور بڑے بڑے چیزیں یوز کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی نوازتے بھی ہیں تو میں ویشہ کوشش کرتی ہوں کہ سادی زندگی گزاروں سمپل سمپل سی زندگی کو لے کے چلتی ہوں اور میں اسی میں خوش ہوں آج کل آپ نے گلو کاری بہت کام کی ہوئی ہے کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ میرا وہی نیا برینڈ ہے اس پر مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے مجھے پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جانا پڑتا ہے جہاں کہیں بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کی پرموشن کی ضرورت ہے تو میں آج کل کبھی کسی ملک میں کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں آج کل شو بیز کی سرگرمیاں جو ہیں وہ بہت کم ہیں تو اس کے علاوہ ذریعہ آمدن آپ کا کیا ہے اس کے علاوہ جی ایک تو میں ویسے بھی ذیمیدار گھرانے سے ہوں اور میرے ماں باپ نے اتنا کچھ چھوڑا ہوا ہے شکر الحمدللہ کہ اگر نہ بھی کام کریں نہ تو پھر بھی زندگیہ آسانی سے گزر جاتی ہے اچھا یعنی یہ بتائیں کہ سچا عشق کب ہوا اور کس سے ہوا اچھا سچا عشق اگر آپ پوچھنا چاہیں تو میرا خیال ہے آج کل سچا عشق ہے ہی نہیں ہے بے معنی سے یہ بات ہے کہ وہ عشق گزر گیا جو تھی اب تو صرف مطلب کے عشق ہیں اور مطلب کے پیار ہیں اب آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جی آپ سے اچھے آپ لگ رہے ہیں ملنا اچھا لگ رہا بات کرنا چاہ رہا تو یہ آپ کا پیار ہو سکتا عشق وہ اس کی انتہا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اچھا یہ بتائیں کہ کبھی خود سے ناراض ہوتی ہیں بہت زیادہ کس بات پر خود سے ناراض ہوتی ہیں کہ میں جو کرنا چاہتی ہوں وہ میں نہ ایکسپلین کر سکتی ہوں اور نہ ہی میرے جو دل کی بات ہوتی میں کسی سے ظاہر کر سکتی ہوں تو پھر مجھے غصہ آتا ہے کہ میں اتنی بولڈ لوں اتنا کچھ میں کر سکتی ہوں تو میں کیوں نہیں کہہ پاتی تو میں بہت ساری چیزیں مروت میں ماری جاتے ہیں آج کل بڑی پارٹیوں ہوتی ہیں پرائیورٹ دوستوں کے ساتھ کبھی پارٹیوں میں جانے کا شوق ہے آپ کو کبھی 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 جیسے آپ کو اپنی زندگی ایک روٹین سے چل رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو چینج چاہ رہے ہیں تو پھر دوست احباب کچھ ایسے جہاں پہ پتا ہو کہ محول بھی اچھا ہے اور آپ کے جتنے حلکہ احباب ہیں وہ بھی آپ کو سمجھتے ہیں تو وہاں پہ ضرور ایک ایکٹرس ہے آپ ڈانس اچھا لگتا ہے یا سنگنگ اچھی لگتی ہے بھی موقع کی مناسبت سے اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے دوست احباب میں ہوں اگر وہاں پہ صرف ڈانس ہو رہا ہے تو میں ڈانس کروں گی میں وہاں پہ ہیپی خوش فیل ہوں گی کیونکہ میوزک جو ہے ہمارے ویسے بھی روح میں بسا ہوا ہے تو اس سے تو آپ انکاری نہیں ہے پاکستان میں تو شو بس سرگرمیاں جو ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں تو آج کل لڑکییں دبائی بہت زیادہ جاتی ہیں کیا دبائی میں زیادہ شو بس سرگرمیاں ہیں اچھا بھی میں تو خود جاتی ہوں دبائی اور یہ مت پوچھ لیجیے گا کہ میں وہاں پہ کوئی بارشار میں نہیں جاتی میرا اپنا گھر ہے اور وہاں پہ میرا اپنے ایکس لون ہے میری بڑی بہین وہاں پہ میرا بھائی وہاں پہ تو اس لئے میرا وہاں آنا جانا لگا رہتا ہے کوکنگ کا شوک ہے ہے تو سہی لیکن لٹل بٹل اتنا زیادہ کیا شوک سے بناتی ہیں ایک اور ٹیپیکل ہماری پاکستانیوں کی بڑی عام ڈش ہے جو ہر گھر میں بنتی ہے وہی بس آلو گوشت بنا لیتی ہوں دوست تو بنائے ہوں گے تو دوست جو ہیں وہ کام بھی آتے ہیں کہ صرف تھڑک چارتے ہیں اچھا دوست ہے ہی نہیں میرے فیلڈ میں آپ کہیں بھی چیک کر لیجئے میرے کوئی دوست نہیں ہے میرے صرف کام پہ سٹ پہ آپ جہاں پہ بھی سٹ پہ ہم ہیں میرے سب کے ساتھ بہت اچھی بانڈری ہے اچھا یہ بتائیں کہ سیاست کا شوق ہے نہ سیاست کا نہ سیاستدانوں کا سیاستدان کون ساتھ چھلت کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں بلاول اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے کیوں دیکھیں لوگ اس کو کیا کہتے ہیں ہمیشہ اس کو ہمیشہ یہی کہا جاتا کہ بچارہ لڑکی ہے تو بھی لڑکی لڑکی بہن نہیں ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ بھی میری بہن میں تیری بہن اگر بلاول کہ نہیں میں مرد ہوں میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں آفر کرے تو پھر شادی کریں گی نہیں آپ کیا آپس میں وہ کہتے ہیں حضرت اندوہ نے کشتی ڈبو دی تھی اب پتہ چلا کچھ اور ہوگے نہ میں نہیں کسی کام کرتی اچھا یہ بتائیں کہ ڈریسز جو ہیں اسٹرن پہنا پسند کرتی ہیں یا ویسٹرن پہنا پسند دونوں موکے کی مناسبت سے کہ یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے مجھے اپنے کریکٹر کے بیچ میں رہنا ہے تو میں اس کریکٹر کے ساتھ کان سے شوپنگ کرتی ہیں پاکستان سے دبائی سے لندن کان سے شوپنگ کرتی ہیں پاکستان میں اگر میں رہتے ہوئے بہت کم مارکیٹوں میں جاتی ہوں میری زیادہ تار شوپنگ ہوتی ہی باہر ہے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹی سی بھی انڈر گارمنٹس بھی ہوتی ہے نا وہ بھی وہی سے آتی ہے میری اچھا یہ کہ پرفیوم کون سا استعمال کرتی ہیں میں جی وہ بھی موقع کی مناسبت سے جیسے اگر مجھے شنائل فائیو بہت پسند ہے اس کے بعد مجھے کوچھی بہت پسند ہے اور اور بھی پانچ سات جو ہیں میری فیوریٹ ابھی میں آپ کو اندر دکھاؤں گی بھی خود خریدتی ہیں یا دوست گفٹ کرتے ہیں اچھا میری بڑی خواہش ہے کہ مجھے کوئی دوست گفٹ کرے کوئی نہیں کرتا بلکہ میری دو ایک دو پلیکس مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرا تو فلان سیٹ موبائل آرہا ہے تو میں کہہ رہی اچھا مجھے میرے سر پہ بھی ہاتھ پھیر شاید مجھے بھی کوئی دیتے مجھے تو کوئی نہیں دیتا لیکن بڑے مشکل ہے اچھا میں چاہتا ہوں کہ اپنی خوبصورت آواز میں اپنے ناظرین کو کوئی گانا سنا دے دیکھا آپ کو فیل ہو گیا نا کہ میرا گلاب بہت ہوا ہوا ہے اچھا یہ بتائیں کہ سٹیٹ ڈراموں میں بھی آپ نے کام کیا تو آج کے سٹیٹ ڈراموں کو آپ کہاں لیتی ہیں میں ان کو دیکھ رہی ہوں کیونکہ کچھ حالات میں نے ابھی ایک دو ریسنٹلی دیکھے ہیں اور اس میں مجھے یہ لگا ہے کہ ہماری جو تھیٹر رہنا اس نے ہمارا وہ میار جو گرایا وہ اس کو اٹھانے کی یا اس پہ دوبارہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے وہی ہوگا ایک ہماری اچھی ٹیم جائے اچھے آرٹسٹ جائیں جیسے پہلے ہوتے تھے تو یہ پھر بحال ہو سکتا ہے اب جو کرنا چاہ رہے تھے والگیریٹی وہ بھی ختم ہو چکی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے وہ بھی چام جو انہوں نے بڑا کریٹ کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا آپ ان کو پتا کہ یہ کیا کرے گی لڑکی آپ کیا کرے گی یعنی کہ آپ آپ کا کہنا ہے کہ جو ان کے تماش بین تھے وہ آستہ آستہ بکھر گئے ان کو پتا چل گیا کہ ہماری والی نے بھی یہ کرنا دوسری والی نے بھی یہ کرنا آپ تو ایز ایکٹر آئے تھے فیلڈ میں اس سنگن کا شو کیسے پیدا ہوا میں ایز ایک سنگر ہی اس فیلڈ میں آئی تھی لیکن یہ بات الگ ہے کہ میں نے کچھ تھوڑا سا ہی ابھی دو چار ماہ ہی کیا ہوں گے تو مجھے عرفان خوصر صاحب اور عابد کشمیری صاحب نے دیکھا ایک پروگرام میں تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ماشاء اللہ اتنی خوبصورت ہو آپ کہاں سنگنگ میں اس وقت سنگنگ کو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بلکل یہ فارغ ہے اس طرح میں نے پہلا الحمبرہ میں عرفان خوصر صاحب کا پلے کیا اور اسی سے پھر وہ بڑی کاسٹ تھی سات ابھی میرا خیال پندرہ دن پلے چلتا تھا میں نے پانچ سات دن ہی پلے کیا ہوگا مجھے دوسرے تھیٹر والے ان سے لے کے چلے گئے کہ جی یہ تو ہمارے فلان کاسٹ میں بہت اچھی لگ رہی ہیں وہاں سے ابھی ختم نہیں کہ بہت تیسرے تھیٹر والوں نے مجھے بلا لیا بس اس طرح پھر میری سنگنگ وہی رہ گی اور میں ایکٹنگ کی طرف آگیا یعنی یہ بتاؤ کہ کوئی خوابوں کا شہزادہ آیا ہے ابھی تک اور شادی کب کر رہی ہیں اچھا جی خوابوں کے شہزادے تو آتے ہیں جاتے ہیں ان کو تو ہم کیا کہیں گے لیکن یہ ہے کہ شادی جو ایک بہت سیریس میٹر ہوتا ہے آپ کسی پر اپنی پوری زندگی ڈالنی ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی اتنا مجھے کوئی اعتماد کی چیز نظر نہیں آئی ہے نہیں آئی ہے اور جیسے میسیجز آ جاتے ہیں لیکن کوئی ابھی وہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کسی کس برد کر دو کیسا آپ سمجھتی ہیں کہ میرا دولہ ایسا ہونا چاہیے یہی تو بات ہے کہ جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم شو بیس کی خاتون ہیں تو وہ پہلے تو ہمیں بڑے وہ ایسے کہتے ہیں ہاتھوں پر اٹھا کے رکھتے ہیں بعد جب بہت میں شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہی بری لگنے لگ جاتی ہے آپ لوگ برے لگتے ہیں پھر تو وہ ایسے سے ٹیپیکل لفظ بولے جاتے ہیں کہ مراسیاں دیوچھوٹ دی بیٹھ دی تو پھر یہ لفظ سننے کو ملتے ہیں آج کال جی جو نیو جنریشن ہے آپ سمجھتے ہیں ان کو شو بیس میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے آنا چاہیے کیوں نہیں آنا چاہیے اور اگر میں ٹیلنٹ ہے تو ان کو ضرور آنا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں یہ مت سوچیں کہ مجھے کوئی پرموٹ کرے گا پرموٹ کوئی نہیں کرتا آپ کی محنت ہی آپ کو پرموٹ کرتی ہے جاتے جاتے اپنے ناظرین کو ٹی وی ٹو ڈے کے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آج جی ٹی وی ٹو ڈے کے حوالے سے یہ کہوں گے شجر الدین شجر صاحب شہو صاحب یہ اتنے اچھے انسان ہیں اور آج ٹی وی ٹو ڈے کے ماشاءاللہ ہوسٹ بھی ہیں اور میری دعا ہے کہ یہ تو جس طرح یہ ترقی کر کے یہاں تک آئے ہیں ہمارے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارا وہ کام جو ہے ہمیں نہیں ملا ہمیں ملنا چاہیے تو میں ان لوگوں کے لئے بھی دعا گو ہوں اپنے لئے بھی ہوں اور آپ کے لئے بھی ہوں تو سب کے لئے دعا گو ہوں ناظرین یہ تھی ہماری لولی ووڈ کی ناظرین ابھی ہم جا نہیں رہے ابھی ہم نے ان کے جو ڈریسیز ہیں وہ دیکھنے ہیں اور ان کی جو شانہ شان یہ زندگی گزار رہی ہیں کہتی ہیں کہ میں سادہ زندگی گزار رہی ہوں ایسی بات کوئی نہیں ہے ابھی ہم دکھاتے ہیں یہ کتنی شانہ شان زندگی گزار رہی ہیں اب اپنے مہزبان شہیدین کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی